جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام لائے اس دن جا کر کعبے میں نماز ہوتا ہوں خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام لائے تو مارے خوشی تھے شیخ علی الدین صحابہ مشکات سورجانی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام پر اتنی خوشی ہوئی کہ سب نے نعرہ لگایا تاری ارقم میں جتنے لوگ بیٹھ رہے تھے چالیس آدمی تھے چالیس آدمی تھے میں کب برا تکبیرتن کب برا تکبیرتن حیثو حیثو سمیہا اہل الحرم یعنی اتنی زور سے نعرہ اللہ اکبر کمارا کہ اہل حرم آب شریف کا کہاں دار ارقم صفحہ سے بھی آگے ہیں صفحہ کے اوپر پہلی پر ہے آپ نے نہیں دکھا دار ارقم کا بھوڑ لگا وہ نہیں گھوڑ جائے پھر تو اتنی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو صف بنائے اور عرض کیا کہ کیا ہم لو اللہ صنع علی الحب ہم حق پر نہیں دشمن ہمارا جو ہے باطل پر نہیں ہے یعنی آج ہم کیوں چھپ کرتے ہیں فقیفہ حاضر اختفاع یہ چھپ چھپ کے کیا ہے یا رسول اللہ اللہ تعالی نے کسی کی اسلام پر جبریل الاسلام تشریف لائے تھے دیکھو تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام پر جبریل الاسلام نے آ کر فرمایا یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم استوشراہل السماع بھی اسلام عمر آج آسمان والے خوشیاں بنا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام سے سمجھ گئے خود دیکھو یہ چیز تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو سف بنائی ایک سف میں حضرت حمزہ ہوئی ایک سف میں خود اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں کیا کیا پرمانے ہیں چاروں طرح سے پرمانے بیچ میں شما شمہ رسالت کو بیچ میں رکھا شمہ نبوت کو بیچ میں رکھا پرمانے چاروں طرح ناکہ کفار کا کوئی تیر آئے تو ہم لوگوں کو لگے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیت لکھوں سے دو صف میں حرم تیم کر اسلام نکلا ہوں گے اس شان سے اسلام اللہ